تھائیرڈز آپ کے گلے میں میری بہن ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے تھائیرڈز گلینڈ تین ہارمونز پروڈیوز کرتی اور تھائیرڈز ایک خموش قاتل بھی مر ہی ہے اگر آپ اس کو کور نہیں کریں گے تو یہ آگے معاملات بہت بڑھ جائیں گے سائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں اپریڈ کر دیا جاتا ہے نکالنے کے لیے پھر دوبارہ پابلمز ہو جاتی تو اس کا پاپلی علاج جو ہے وہ ہربل میں اور ہربل میں اپنا علاج کروانا حضوری ہے تھک چکے ہیں آپ یقین کریں اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو چاہے وہ ہائیپو تھائیرڈز ہو یا ہائیپر تھائیرڈز ہو آپ کو جڑ سے ختم ہو جائے گا ہائیپر کی نسبت ہائیپو تھائیرڈز جو ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ کومن ہیں ہائیپو تھائیرڈز کے وزن میں جو ہے وہ اس سے بھی وزن بھی بڑھ جاتا ہے جو کہ پی سیوڈیو کا جو ہے وہ سبب بندہ ہے اسلام علیکم جیب علیکم اسلام کیسے ہیں میری بینٹ ٹھیک ہے آپ الحمدللہ ماشاء اللہ ویسے حکیم صاحب بہت سارے لوگ اب آپ کو جانتے ہیں لیکن میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حربلیس علی آزم ہے اور الحمدللہ میں عرصہ بیس ساتھ سے بطور حربلی سفیق مصر انجام دے رہا ہوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگان نے مجھے خدمت اقلق اس شعبے سے منسلی کیا اب تک ہمارے پاس بے شمار مریض اللہ پاک کی کرم نوازی سے چاہے وہ ڈائیٹیز کے لیے موٹا پے کے حوالے سے ہوں بالوں کے حوالے سے ہوں اولاد کے مسئلوں کے حوالے سے ہوں یونیورسٹی روڑ پہ اردو سائنس کالیز کے سامنے میرا دوہ خان ہے کراچی میں یہاں میں روزانہ بیٹھتا ہوں شبہ گیارہ بجے سارے کے رات آر بجے تک ٹھیک ہے ماشاء اللہ حکیم صاحب کافی سارے لوگ آپ کے ٹریٹمنٹ سے مستفید ہو رہے ہیں اور کافی سارے جو ہے پوزیٹیف ریوز ہیں کہ ماشاء اللہ وہ صحتیاب ہوئے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے حکیم صاحب وہ یہ ہے کہ تھائیر ایٹ پی سی ایس کیا ہے بہت ساری بچیوں اور بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھائیر ایٹس آپ کے گلے میں میری بہن ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے تھائیر ایٹس گلینڈ تین ہارمونز پڑیوز کرتا ہے ان میں سے اہم ہارمونز ایف ایس ایچ ہے جو کہ دوسرے دونوں ٹی تھیری اور ٹی فور کو کنٹرول کرتا ہے ایف ایس ایچ کا اگر لیول کم ہو جائے تو یہ ہائپو تھائیر ایٹس اور اگر اس کا لیول بڑھ جائے تو یہ ہائپر تھائیر ایٹس ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں جلدی بالگ ہو جاتی ہیں ہیوی پیر ایٹس کا آنا پیر ایٹس کا تکلیف کے ساتھ آنا پیر ایٹس کا زیادہ آنا جو کہ بانچپن اور مسکریج کی وجہ بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہائپر تھائیر ایٹس پر ہائپر تھائیر ایٹس کا مطلب تھائیر ایٹس گلینڈ اس سے زیادہ ہارمونز پڑیوز کر رہے جتنے باڈی کو چاہیے اس قسم کے تھائیر ایٹس میں لڑکیاں دیر سے بالگ ہوتی ہیں پیر ایٹس یا تو آتے ہی نہیں ہیں یا ایک دو دن آتے ہیں اور بہت کم مقدار میں آتے ہیں اور بلیڈی زو دن سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے ہائپر کی نسبت ہائپو تھائیر ایٹس جو ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ کومن ہیں چھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کم صاحب تھائیر ایٹس سے نقصان کیا ہے تھائیر ایٹس کی بیماری چاہے وہ ہائپر او یا ہائپو دونوں پیر ایٹس کو افیک کرتی ہے دونوں قسم کے تھائیر ایٹس سیکس ہارمونز کو متاثر کرتے ہیں جس سے پیر ایٹس کے مسائل آتے ہیں تھائیر ایٹس کی دونوں اقسام جو ہیں یہ پٹوٹری ہارمونز جیسا کہ پرو لیکٹن ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کو ڈسٹب کرتی ہے ہائپر تھائیر ایٹس انسولین کی حسائصیت کو کم متاثر کرتی ہے کم کر دیتی ہے اس لئے تیس سے چالیس فیصد پی سی اوڈیو کی پیشنس کو جو ہے وہ تھائیر ایٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائپو تھائیر ایٹس کے وزن میں جو ہے وہ اس کے بھی وزن بھی بڑھ جاتا ہے جو کہ پی سی اوڈیو کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائے گا خدا انخواستہ ہائپو تھائیر ایٹس میں اگر مبتلا ہوئی گئے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر آپ ہائپو یا ہائپو تھائیر ایٹس کسی بھی میں مبتلا ہیں تو فوری طور پر اپنا ٹریمنٹ کروائیں کیونکہ یہ تھائیر ایٹس کی یہ دونوں اقسام عورتوں کے مہانہ سرکل کو افیک کرتی ہے جس کی وجہ سے پیگنسی نہیں ہو پاتی ہے اور بے اولادی کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں میری بہن میڈیکل میں تو اس کو ڈرگز کے طور پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن مکمل خاتمے کے لیے ہماری ہربل میں اللہم دلہ اس کا مستقل علاج ہے جو اسے جڑ سے ختم کرتا ہے آپ ہمیں اپنی رپورٹس وغیرہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کی معلومات بھی لے سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے حوالے سے بہتر نمائی کریں گے تو اس کے حوالے سے میری بہن میں نے پہلے بھی نسخہ بتایا ہے آج میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو بچیاں پریشان ہیں علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں آپ یقین کریں اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو چاہے وہ ہائپو تھائیرڈز ہو یا ہائپر تھائیرڈز ہو آپ کو جڑ سے ختم ہو جائے گا آپ لوگوں نے کلونجی لینی سو گرام اجوائن لینی آپ لوگوں نے سو گرام توخم موسلی یہ موسلی کے بیج ہوتے ہیں پچاس گرام لے لینے ہیں کچور آپ لوگوں نے پچیس گرام لے لینے ہیں کالا نمک حسب زورد لینے ہیں اور اس میں زافران لازمی ڈالا کریں زافران بیس گرام لے لینے ہیں ان سب کو گرینڈ کر کے پاورڈر بنا لیں آدھی چمچ صبح ناشتے کے بعد آدھی چمچ رات کو کھانے کے بعد آپ استعمال کریں آپ یقین کریں یہ جو آپ کا یہ تھائیرڈز کا مسئلہ جو بن جاتا ہے جس میں بچیوں کو اولاد کے مسئلے آتے ہیں اچھا اس میں میری بہن مردوں کو تو پندرہ سے بیس پرسنٹ تھائیرڈز کے مسئلے آ رہے ہیں جبکہ خواتین کو ساٹھ سے ستر پرسنٹ خواتین اس میں مبتلا ہو چکی ہیں اور اس کو فوری طور پر جب تک آپ نہیں کور کریں گے تو آپ کے جیسے میں نے بتایا کہ پروٹری ہارمون جو ہیں جیسا کہ پرولیکٹن ایف ایس ایج اور ایل ایج یہ آگے جا کے ٹی تھیری ٹی فور کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ پرابلمز آگے بڑھ جاتی ہیں اور بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس کو فوری طور پر ختم کرنا ضروری جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا کن صاحب میں اس میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی اگر اسی کو تھائرورٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پرہیز کیا ہے کن چیزوں سے آوائٹ کرنا چاہیے اچھا اس میں میری بہن سب سے پہلے تو آپ لوگ کو پروٹین لینی چاہیے کیلوریز والی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دینی چاہیے جیسے بڑا گوشت ہے اس کے علاوہ تھنڈا پانی کول رنگ آئس ٹیم اور دوس سے بنی چیزیں جو فوری طور پہ آپ کے ٹانسلز میں پرابلم لے کے آتی ہیں اس کو فوری طور پہ بند کرنا ضروری ہوتا ہے باقی نارملی آپ جو مرضی لے سکتے ہیں گرم پانی کا استعمال کریں اس کے علاوہ کوا ہے وہ سانف ملٹھی دارچینی پودینہ یہ ڈال کے آپ تین کپ پانی کے رکھیں جب ایک کپ رہ جائے تو شاید ملا کے آپ لازم استعمال کریں اس سے بھی اللہ اللہ جو ہے وہ تھائیرز میں بہت بہتری آ جاتی ہے اور یقین کریں جو میں نے نسخہ بتایا نا یہ میری بہن ہم جو اپنے پیشنس کو اوپر استعمال کرواتے ہیں آپ یقین کریں وہ سب کا جاریہ سمجھ کے آپ لوگوں کو تب پنچھ آیا جاتا ہے آپ لوگ جو جو میری بہن جو ہمارے گاؤں دیاتوں میں گوٹوں میں جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے میں علاج نہیں کروا سکتے ہیں وہ بچارے مایوس ہو جاتے ہیں وہ اس کو لازمی استعمال کریں اور پاکستان میں آپ کو پتہ میری بہن یا انڈو کنالوجس کی بہت شدید کمی ہے خصوصی ہمارے دہی علاقوں میں اور تھائیرز ایک خموش قاتل بھی مالی ہے اگر آپ اس کو کور نہیں کریں گے تو یہ آگے معاملات بہت بڑھ جائیں گے خصوصی دیکھا ہے بچیوں کے چن پہ بال آ جاتے ہیں باڈی پہ بال بڑھ جاتے ہیں موٹاپا یا تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا بہت زیادہ ویٹ ان کا کم ہو جاتا ہے اور اس میں بالوں کا گرنا نظر کی کمزوری اس طرح بڑی پرابلمز آ جاتی تو اس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا حاکم صاحب ایک کوئسٹن لازم میں آپ سے کوششیں چاہوں گی اس کے ارلی سمٹمز کیا ہیں اس کے ارلی سمٹنگ اس میں میں نے جیسے بتایا نا موٹاپا بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ دندلہ پن آ جاتا ہے اس کے علاوہ فیس پہ بال بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو چلنے پھرنے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہے مطلب یہ ساری علامات ہیں جی تو آپ فوراں جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں بوری رابطہ جی اس کے لیے فوری طور پر اس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ اس کو کور نہیں کریں گے تو معاملہ تاکہ آپ بہت بڑھ جائیں گے تو پھر آگے بچیوں کو آپ میری بہنیں آپ یقین کریں سیونٹی پرسنٹ ہماری خواتین جن کو آج کل اولاد کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں وہ یہی بچنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں اپریڈ کر دیا جاتا ہے نکالنے کے لیے پھر دوبارہ پابلمز ہو جاتی تو اس کا پاپلی علاج جو ہے وہ ہربل میں اور ہربل میں اپنا علاج کروانا ضروری ہے بلکل اور ہربل میں جو ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے ریزلٹ رہتے ہیں اے باقی اچھا حکیم صاحب اگر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے ایک بر دوبارہ سے اپنا پراپر ایڈیس گائیڈ کر دی جائے گا یہاں کی ٹائمنگ وغیرہ اور اسپیشلی رمضان کی ٹائمنگ میری بہن رمضان کی ٹائمنگ آہ عام دنوں کی ٹائمنگ یہ کی ٹائمنگ ہے ہماری صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ہم دوہ خانہ ہمارا اوپن ہی ہوتا ہے ہماری کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے یونیورسٹی روڑ پہ اردو سائنس کالج کراچی میں میرا دوہ خانہ ہے یا میں خود بیٹھا ہوں صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں جو آٹ آف کنٹری میں آٹ آف سٹی میں ہیں وہ اپنی رپورٹس وغیرہ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں ہم ان کی رپورٹس دے کے ان کا انشاءاللہ ان کو بہتر مشاہ دیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ کی حضرت